ستائیس اگس کو کراچی میں ہونے والی بارش نے ہر طرف نہ صرف جلت حل کر دیا بلکہ کئی مقامات کو بری طرح متاثر کیا کاروباری علاقوں میں بارش کا پانی کئی کئی فیٹ بھر گیا جس سے لاکھوں روپوں کا نقصان بھی کرنا پڑا جتنے میرز تمام ایڈمیسٹرٹس چاہے وہ کنٹرنمنٹس کے ہوں چاہے آپ کے کیم سی کے ہوں چاہے ڈی ایم سی کے ہوں ان تمام کو کٹیرے میں لانا پڑے گا وہی ذمہ دار ہیں ساری زندگی غم روزگار میں گزر گئی پر حالیہ ساون نے تو زندگی بھر کی جمع پونجی ہی ڈگو دی چہرے پر پڑی شکنے کپڑا مارکٹ کے تاجر عبدالحمید کے طویل اور کٹھن سفر کی کہانی بیان کر رہی ہیں حالیہ بارشوں نے تو ان کا سب کچھ ہی چھین لیا اور اہل خانہ کی ذمہ داری ان ناتواں کندوں پر آ پڑی ہے میں بہت پریشان ہوں خدا کے لئے بدد کی جائے کراچی میں ستائیس اگست کو ہونے والی توفانی بارش کے بعد یہ بات ہر زبان زدہ عام تھی کہ کراچی ڈوب گیا کراچی میں تجارتی علاقوں میں کہاں کہاں کیا کیا نقصانات ہوئے آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اولڈ شٹی ایریا سمیت شہر میں قائم چھوٹی بڑی چھے سو سے زائد مارکٹوں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے تاجروں کو بھاری نقصان ہوا ہے یہ کراچی کا ٹیکسٹائل پلازہ ہے جہاں آج بھی نقصانات کے مناظر موجود ہیں عبدالحمید نے پیسے جوڑ جوڑ کر کاروبار کا آغاز کیا لیکن جمع پونجی پانی میں بہ گئی کہتے ہیں لوگ ڈیفارڈ کر رہے ہیں لیکن انتظامیہ نے قاموشی اختیار کر رکھی ہے کچھ اپنے دو چار لاکھ لگے ہوئے ہیں تو بزار کے دس پندرہ لاکھ روپے جو ہے وہ ادھار ملتا ہے مال وہ لے کے لگایا تھا اس وقت وہ بھی پریشان کرتے ہیں کچھ چیک بانس ہو گئے ہیں وہ ایف آئی آر کٹوانے کی کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں تاجر ہنواؤں کا دعویٰ ہے کہ بارش تھمیک کئی روز گزر گئے لیکن اب بھی انتظامیہ مدد کو نہ آئی کروڑوں کا نقصان ہو گیا کوئی مداوہ نہیں اگر ہم ایوریج نقصان گنتے ہیں تو پچیس سے تیس لاکھ روپے کا ہر دکان کا مطلب ہے کہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں کہ اتنا نقصان جو ہے یہ ہو چکا ہے ایوریج کسی کا نقصان کروڑوں میں ہے کسی کا لاکھوں میں ہے اتنا نقصان ہو چکا ہے اور اس علاقے کے اندر ہزاروں دکانیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں ہزاروں مارکٹیں یہ پورا علاقہ ہے اول سیٹی ایریا کا یہ پورا ڈوبا ہوا ہے پوری مارکٹیں ڈوبی ہوئی ہیں آج بھی بہت سا 50% مارکٹیں ایسی ہیں جن کے لوگ اپنی دکانوں کے شٹر نہیں کھول سکتے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کس طریقے سے کھولیں گوتے لگایا کہ تالیں ڈونڈے کراچی میں ہونے والی طوفانی بارش سے نرسری کے مقام پر قائم فرنیچر مارکٹ بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی میرے اکب میں موجود یہ کچھرے کے پہاڑ دراصل فرنیچر مارکٹ کا وہ فرنیچر ہے جو بارش کے پانی سے متاثر ہوا اور اب کچھرے کا ڈھیر بن گیا دو سو سے زائد دکانیں اور کاروباری افراد نرسری مارکٹ میں پانی داخل ہونے سے بری طرح متاثر ہوئے آل کراچی فرنیچر اسوسیشن کے چیئرمن کہتے ہیں کہ جتنے بھی انتظامات کیے اپنی مدد آپ کے دہت کیے ہم اپنی مدد آپ کے دہت کر رہے ہیں تقریباً تین سو دکانیں یا ڈیمیج ہوئی ہیں پینتیس سے چالیس کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے بس سمجھ لیں کہ اب یہ اس کو دوبارہ ری بیلڈ کرنے کے لیے ہمیں کوئی مہینوں لگ جائیں گے اور یہ لوگ روزانہ جو کام کر رہے ہیں روزانہ کام کرتے تھے روزانہ کھاتے تھے سمجھ لیں یہ سب بے روزگار ہو گئے ہیں ان کی کیفیت میں سمجھتا ہوں جو یہ لوگ زکاة دیتے تھے شاید یہ زکاة لینے والے بن گئے اپنے آپ پر اقبال مارکٹ، بولٹن مارکٹ، لیاختہ باد، بنارس، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، گلشن اقبال، موبائل مارکٹ اور صدر سمیت ہیدری اور تارک روٹ کی مارکٹیں بارش کے پانی سے متاثر ہوئیں کیمرمن طالب ملک اور عمران انور کے ساتھ غیاس الدین ہم نیوز کراچی ہے